اب میں آپ کو یہ ایک لیول کے ایشو سے کراچی لے کر چلتا ہوں کراچی میں قتل و غالط کا بازار گرم کرنے والے گھناؤنے کردار بنکاب ہو رہے ہیں کراچی میں خوف کی علامہ سمجھی جانے والی ایمکی ایم کے تمام کارندے ایک ایک کر کے قانون کی گرفت میں آ رہے ہیں بوری بند لاشیں کیسے بنائی جاتی تھی لاشوں کے ٹکڑے کون کرتا تھا پیسانی اور فرقہ ورانہ بنیادوں پر قتل کیسے ہوتے تھے ایمکی ایم کی کراچی سے گرفت ٹوٹنے کے بعد ایک ایک کر کے دل دہلا دینے والے تمام حقائق سامنے آ رہے ہیں ناظرین رئیس باما، سولت مرزا، ندیم مارمل، عبید کے ٹو، فیصل موٹا، اجمل پہاڑی جیسے دہشتگرد یہ سوداغر تھے موت کے ان کے بعد آج ایک اور صفاق ٹارگٹ کلر پکڑا گیا پہلے پکڑے گئے بے رہم قاتلوں کی طرح اس ٹارگٹ کلر نے بھی اپنے اور ایمکی ایم کے تعلق سے پردہ اٹھایا ناظرین ملزم کا نام ہے یوسف عرف پھیلے والا اس نے اپنے بیان میں بتایا کہ وہ اور اس کا گروہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں سیاسی جماعت کے کارکنوں سمیت دیگر افراد کے قتل میں ملوث ہیں ملزم میں تمام بارداتیں آلہ قیادت کے حکم پر کرنے کا اعتراف کیا اس نے ایمکی ایم کے کون سرا نماؤں سے رابطے کا انکشاف کیا ایک زبانی سنی ہے مطرناک ٹارگٹ کلر کے الزام پر ایمکی ایم کے رہنما فاروق ستار نے بھی سخت رد عمل دیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یوسف ٹھیلے والا کے الزامات کی سختی سے تردید کی میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی ایسٹ غلام اسفر محسر نے بھی گرفتار ملزم یوسف اور ٹھیلے والے کو ایمکی ایم کا ہی کارکن قرار دیا دوسری جانب ہمارے نمائنے نمائندے احمد رحمان نے یہ خبر دی ہے کہ ایس ایس پی ایسٹ نے میڈیا کے سامنے پہلے سے ہی گرفتار ملزم کی گرفتاری ظاہر کی گرفتار ہونے والا ٹارگٹ کلر یوسف اور ٹھیلے والے کو رینجز نے دو ہزار سترہ میں گرفتار کیا تھا رینجز نے یوسف ٹھیلے والے کی گرفتاری ایمکی ایم لندن کے الزام کے بعد ظاہر کی تھی اس موقع پر ملزم یوسف یوسف ٹھیلے والے نے بھی میڈیا سے بات کی تھی ناظرین وہ بھی سنی فلس سے پہلے سے گرفتار ملزم کی دوبارہ گرفتاری کا جھوٹا اعلان کیوں کیا اس پر بات کرنے کے لیے احمد رحمان ہی موجود ہے احمد رحمان یہ پوری کانٹروورسی ہے کا ذرا ڈیٹیل میں سمجھائیے گا ایک شخص پہلے بھی گرفتار ہوا خود گرفتاری دینے گیا خود اعتلاف جرم کیا دوبارہ گرفتار ہو رہا ہے یہ سب ماجرہ کیا ہے جی دیکھیں علی صاحب یہ کوئی کانٹروورسی جو کریئٹ ہوئی ہے وہ آج کی پریس کانفرنس سے ہی ہوئی ہے اس اس پی ایسٹ اسفر میسر کی جانب سے آج ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی جس میں یوسف اور ٹھیلے والے کی گرفتاری ظاہر کی گئی اور ان کی جانب سے پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ اس نے 96 افراد کو 30 افراد کو قتل کیا ہے اور 66 افراد کی لاشوں کو ٹھکانے لگایا یعنی کہ ٹوٹل فگر اس کا 96 کا جو ہے وہ بنتا ہے انہوں نے یہ کہا کہ اس ملزم کی جو ہے وہ گرفتاری سول جل بازار کے علاقے سے جو ہے وہ کی گئی ہے اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے لیکن ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 1996 میں اور 1998 میں اس ملزم کو گرفتار کیا گیا تھا لیکن یہ نہیں بتایا کہ 2017 میں اس ملزم کو رینجرز گرفتار کر چکی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1998 کے بعد سے جیسے پولیس آج کی پریس کانفرنس میں خود بتا رہی ہے کہ اس نے کوئی واردات نہیں کی تو 1998 میں جب وہ گرفتار ہوا تھا تو اس کی تحقیقات صحیح انداز میں کیوں نہیں کی گئیں پھر 37 سال 2017 میں رینجرز نے اس کی گرفتاری ظاہر کی باقید ایک پریس کانفرنس ارینج کی اور انہوں نے اس میں اس ملزم کو پیش کیا اور دکھایا کہ وہ زندہ موجود ہے کیونکہ اسی دوران مکم لندن کی جانب سے یہ ٹوئٹ کیا جا رہا تھا اور یہ خبریں گردش کرائی جا رہی تھی کہ اس ملزم کو کسی نے مار دیا ہے کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے نے حراست میں لے کے اس کو مار دیا ہے تو اسی دوران رینجرز نے اگست کے مہینے میں سال 2017 میں ایک پریس کانفرنس کی اور اس ملزم کی گرفتاری ظاہر کی کہ یہ زندہ موجود ہے اور اس کو کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے نے مارا نہیں ہے بلکہ خود روپوش ہو گیا تھا کیونکہ اس کے اوپر کیسز تھے لیکن جب اس وقت اس پر گرفتاری اس کی ظاہر کر دی گئی تو آج سال 2019 میں اس کی گرفتاری دوبارہ کیسے ظاہر کی گئی کیا سال 2017 میں جب رینجرز نے اس کی گرفتاری ظاہر کی تھی تو اس وقت اس کے کیسز کو صحیح طرح سے پٹ اپ نہیں کیا گیا کیا تحقیقات نہیں کی گئیں کہ یہ 96 افراد کے ختل میں ملوث ہے تو اس پریس کونفرنس نے کانٹروورشل چیزیں گریئیٹ کر دی اس طوال اٹھا دیئے پولیس کی تفتیش پر یہ بھی تو ثابت نہیں اوپارا نا کہ 2017 میں جب رینجرز نے گرفتار کیا تب کن الزامات کے تحت گرفتار کیا تب اتکی جو گرفتاری ہے وہ کیا زمانت کے بدلے میں ختم ہوئی یا اس کے خلاف جو کیس تھا وہ ختم ہوا دوبارہ گرفتار ہوا کیوں پیش کیا گیا یہ بھی نہیں بتایا جا رہا جی دیکھیں اس پریس کونفرنس میں صرف یہ نہیں بلکہ ماضی میں ایس ایس پی ایسٹ کی جانب سے اصور محصر کی جانب سے ایک پریس کونفرنس کی گئی تھی اس میں انہوں نے سو افراد کے ٹارگٹ کلر عبدالسلام کی گرفتاری جو ہے وہ ظاہر کی تھی اور اس کے بعد جب عدالت میں اس کا چالان پیش کیا تو وہ تئیس ایکا یعنی کہ ناجائز اسلے کی کیس میں اور دھماکخیز مواد رکھنے کے کیس میں اس کا چالان جو ہے وہ پیش کیا گیا ان کیس میں جن کے دعوے کیے جا رہے تھے کہ ان کے کلنگ میں یہ ملوث ہے اس کا چالان نہیں پیش کیا گیا دلسل پولیس جو ہے وہ بیسکلی نمبر گیم اور اپنی بڑائی بتانے کے لیے اکثر اوقات یہ کرتی ہے کہ پرانی کیس جس پہ ملزم زمانت پہ بھی رہا ہو چکا ہوتا ہے ان کیس کو بھی پریس کونفرنس میں اس طرح بیان کرتی ہے کہ وہ ایک فگر بہت بڑی آتی ہے جس سے خبر بہت بڑی بن جاتی ہے لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے وہ کیس جن پہ وہ زمانت پہ رہا ہو چکا ہے وہ کیس کیوں شامل کیے جا رہے ہیں ساتھی ساتھ آج کی پریس کونفرنس میں بھی کچھ اسی طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ وہ کیس جس پہ اس کی گرفتاری نائنٹی نائنٹی سکس میں یا نائنٹی نائنٹی ایٹ میں کی جا چکی ہے ان کیس کو بھی آج کی پریس کونفرنس میں شامل کیا گیا ہے پھر نائنٹی نائنٹی ایٹ کے بعد سے ملزم نے کوئی جرم ویسا نہیں کیا کوئی قتل کا کیس پولیس خود نہیں دکھا سکی تو سال دوہزار سترہ میں جب اس کی گرفتاری ہوئی تو یہ چیزیں کیوں حل نہیں ہو سکیں کہ سال دوہزار انیس میں اس کی دوبارہ گرفتاری کرنی پڑ رہی ہیں کیا وہ زمانت پہ رہا ہو گیا تو یہ تمام وہ سوالات ہیں جو اس پریس کونفرنس میں اس کا جوابی نہیں دیا گیا تو یہ ایک واضح بیان پولیس کی جانب سے دینا چاہیے کے ماضی میں کیا ان کی تحقیقات اتنی زیادہ موثر نہیں تھی کہ وہ ان تمام کیسز میں اس ملزم کی گرفتاری کر سکیں تو یہ بھی پولیس کو جو ہے وہ ایک واضح بیان جاری کرنا چاہیے اس حوالے سے اچھا ویسے احمر یہ اپنی چلیں کیوں کہلیں کہ اپنی کامپیٹنس بتانے کے لیے یا اپنی کارکردگی بتانے کے لیے اتھے بڑے بڑے فگرس کورٹ کرتے ہیں کہ ہم نے سو قتلوں کا ملزم پکڑ لیا قتلوں کا ملزم پکڑ لیا لیکن کہیں ہیں ان کی ان کامپیٹنس نہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ قتل کرتے کرتے نوے گیا سو کے ہنسے پہ پہنچ گیا آپ نے پہلے کیوں نہیں پکڑا آپ نے پہلے قتل پہ دوسرے قتل پہ پانچ پہ دسوے قتل پہ کیوں نہیں پکڑا آپ کو سو کے بعد خیال آیا کہ اس آدمی کو پکڑنا ہے آج دیکھیں نائنٹی نائنٹی سکس میں بھی اس ملزم کی گرفتاری ہوئی ہے نائنٹی ایٹ میں بھی ملزم کی گرفتاری ہوئی ہے اور پھر دوہزار سترہ کی رینجرز کی پریس کانفرنس میں بھی وہ کھڑا ہوا ہے تو یہ بات ضرور ہے کہ ملزم کی گرفتاری مختلف وقت میں ہوتی رہی لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ پہلے کی تحقیقات میں یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ ملزم نے اتنے قتل کی ہیں کیا اب کی تحقیقات کچھ ڈیفرنٹ انداز میں کی گئی ہے اور اگر سال دوہزار سترہ میں ملزم گرفتار ہوتا ہے اور دن دو سالوں میں اس نے کوئی مدر کی ایسی کوئی وارداد بھی نہیں کی جو کہ پولیس خود بتاتی ہے تو پھر دوہزار انیس میں اس کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے اور پرانے کیسز بتائے جاتے ہیں تو یہ پرانے کیسز بتانے کا رواد اس وقت کوئی زیادہ دیکھا جا رہا ہے پولیس میں کہ وہ جو پرانے کیسز جن میں ملزم زمانت بھی رہا ہوتا ہے وہ یہ بتائی ہے کہ اس آدمی نے بھی اس یوسف ٹھیلے والے نے بھی الزامات جو لگائے ہیں ان کی جو کڑی ہے وہ بڑی سیاسی شخصیات سے ملتی ہے کیا وجہ ہے کہ انہی لوگوں کو بار بار پکڑا جاتا ہے یہ لوگ انویسٹیگیشن میں جن کا نام لیتے ہیں ان ہینڈلرز کو ان بڑے لوگوں تک گرفت کیوں نہیں بڑھائی جاتی آجیدے کے ملزم نے اس ملزم نے جو نام لیے ہیں خاص طور پر اس نے ایک ندیم ماربل کا نام لیا ہے خالص صدیقی کا نام لیا ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ بقاعدہ ایک چین تھی جو اس چین کے ذریعے یہ ٹارگٹ کلنگ ٹیم میں شامل ہوا تھا اور یہ 43 افراد پر مشتمل یہ پوری چین تھی جو کہ شہر کے مختلف علاقوں میں کلنگ کیا کرتی تھی وقتاً فوقتاً اس کے لوگ کچھ پکڑے جاتے ہیں لیکن ان کی گرفتاری پولیس جب ظاہر کرتی ہے تو وہ ظاہر کرتے وقت تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اتنے افراد درجنوں افراد کے ختل میں ملوث ہے لیکن عدالت میں جب چالان پیش کیا جاتا ہے تو وہ ناجائز اسلے کا ہوتا ہے چوری کی موٹر سائیکل کا ہوتا ہے یا دماغہ خیز مواد کا ہوتا ہے تو کم از کم پولیس جن کیسز میں ان کو گرفتار کر رہی ہے اور جو پریس کونفرنس کر رہی ہے اسی طرح کا چالان بھی اگر عدالت میں پیش کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ احمد رحمان آپ کا آپ نے میں اپ ڈیٹ کیا